اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم قاشعون صدق اللہ العظیم قواتین و حضرات یہ اٹھاروان پارا ہے اس پارے کے اندر تین صورتیں آتی ہیں پہلی صورت سورہ مؤمنون دوسری صورت سورہ نور اور تیسری صورت سورہ فرقان آئیے جز ایٹین اٹھے گلانس دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا مضامین آئے ہیں پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہو گئے مومنین اور ان کی بعض صفات ان کا تذکرہ فرمایا اور اسی رکو میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹوں میں انسانی بچے کی تقلیخ کیسے فرماتا ہے یہ چھے فیصد مضمون ہیں رکو نمبر دو سے رکو نمبر چھے تک یعنی اس پارے کا انتیس فیصد ٹونٹی نائن پرسنٹ جو مضمون ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کی قوم کی مخالفت ان کی قوم کے بعض لوگوں کا رویہ انتہائی نون سیریس تھا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو موج مستی کرو کون جانے کے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے انبیاء کی باتوں میں اس دنیا کی زندگی کے مزے لوٹو انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا ان قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور ان کا انجام بتایا رکو نمبر سات میں سورہ نور جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے سلطلے میں بعض سٹرکٹ خوانین اور سٹن ایکشن یعنی یہ ہے کہ میاں اور بیوی یا ایک مرد ایک عورت ان دونوں کا رشتہ سوائے نکاح کے باقی سب طریقے غلط اور ناجائز ہیں کوئی مرد اور کوئی عورت اپنی جنسی قہشات کی تکمیل نکاح کے بندن سے آزاد ہو کر یا نکاح میں ایک کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی اپنی شہوت رانی کرتے ہیں تو سخت ترین سزائیں سو کوڑے مارے جائیں گے اس کے لئے چار گواہوں کو لانا پڑے گا کسی بھولی بھالی عورت پر الزام لگائیں تو گواہ لانا پڑے گا اور گواہ نہ لانے کی صورت میں اسی کوڑے مارے جائیں گے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے پر الزام تراشی کی نوبت آ جائے تو لیان کا قانون بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فہش کو نہیں پھیلنا چاہیے یہ چھ فیصد مضمون ہیں اور اس کے بعد رکو نمبر آٹھ اور نو میں جو گیارہ فیصد مضمون ہیں واقعہ افق بیان کیا گیا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسمت پر لوگوں نے جو تحمتیں لگائیں پورا ایک واقعہ ہے منافقین نے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا اُت زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست سائیکولوجیکل پین سے گزر رہے تھے اس پر اللہ تعالی نے تبصرہ فرمایا اور مستم معاشرے کے اصلاح کے لئے بہت ہی پیارے اور بہت ہی شاندار قوانین جاری فرمائے رکو نمبر دس اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بتایا کہ جب وہ دوسروں کے گھر جائیں کسی جگہ مہمان بن کر تو وہاں کے آداب کیا ہونے چاہیے نگاہوں کو نیچی رکھنا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا عورتیں ان کا لباس کیسے ہوگا وہ کن قوانین کی پابندی کرتے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گی ان سب کے قوانین بیان کیے گئے رکو نمبر گیارہ میں بہت ہی شاندار آیت آئی ہیں جسے ہم آیت نور کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض یہ چھ فیصد مضمون ہے کہ اس پوری کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ قدعہ تعالی ہے اسے ماننے کے نتیجے میں کائنات کی ساری جو گتھیاں ہی وہ سلج جاتی ہیں رکو نمبر بارہ میں اللہ تعالی نے کائنات سے بہت سی نشانیوں کو پیش کر کے توحید کی دعوت بھی یہ چھ فیصد مضمون ہے رکو نمبر تیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی تعلیم و تحقید کی یہ چھ فیصد مضمون ہے رکو نمبر چودہ میں بتایا گیا کہ جب دوسروں کے گھروں میں جانا ہو تو گھر کے باہر کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہیے جواب ملے تو جانا چاہیے جواب نہ ملے تو واپس لوٹ کر آنا چاہیے آج کے زمانے میں کالنگ بل ہے اگر بل آپ دبائیں اندر سے جواب آئے تو آپ جائیں اور اگر جواب نہ آئیں تو بخوشی واپس لوٹ آئیں دل میں کسی خصم کا محل پیدا کیے بغیر رکو نمبر پندرہ میں جو چھ فیصد مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کا اونچہ مقام یہ بتایا گیا وہ توہاری طرح عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے وہ بہت ہی اونچے مرتبے کے انسان ہی نبی ہونے کے ناتے ان کے احترام میں ذرا برابر کمی نہیں آنی چاہیے رکو نمبر سولہ میں جہاں سے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے اس میں بتایا گیا کہ ہمیشہ جب رسولوں کو بھیجا گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب قسم کے شبہات تھے کہ یہ انسان ہے یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا اور پیتا ہے بی بی اور بچے رکھتا ہے یہ کیسے اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ جب بھی انسانی تاریخ میں رسولوں کو بھیجا انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا فرشتوں کو اللہ تعالی رسول اور نبی بنا کر بھیجتا نہیں رکو نمبر سترہ میں وارننگ دی گئی اور بتایا گیا کہ جو لوگ اس نام کی مقالفت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا استہزا کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور پھر اگین یہ بات بتائی گئی کہ ہمیشہ رسول وہ انسان ہی ہوا کرتے ہیں ناظرین یہ پارہ نمبر اٹھارہ پر ایک نظر ہم نے ڈالی ہے اب آئیے اس میں جو مضامین پائے جاتے ہیں ان میں سے دو اہم مضمون کو ہم لیں گے آج کا پہلا سبق اور رمضان المبارک کا لیسن نمبر تھرڈی فائیو وہ ہے ایمبریونک ڈیولپمنٹ ان قرآن قرآن میں مادر الرحم کے اندر جنین کا جو ارتقاء ہے اس پر ہم بات کریں گے سورہ مومنون آیت نمبر ٹوال تھرڈین اور فورٹین پر نگاہ ڈالیے دیکیے ولقد قلقنا الانسان من سلالة من تین سم جعلناہ نتفة في قرار مکین سم قلقنا النتفة علقہ فقلقنا العلقہ مذغہ فقلقنا المذغہ عظامہ فقسونا العظامہ لحمہ سم انشأناہ قلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اس کا ترجمہ پہلے سمات کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر مذامین کو دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹوں میں بچوں کی پرورش اور پیدائش کے مرحلے کو بیان کیا کہا کہ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ مستقر میں رکھا پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامع پہنایا اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں کر دیا پس بڑا ہی بابرکت اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ناظرین انسان کی تخلیق ماں کے پیٹوں میں جو ہوتی ہے اس پر زمانے دراز سے فلوسفرز اور سائنٹسٹ غور کرتے رہے تاجب کی بات یہ ہے کہ صرف ستر اسی سال پہلے ہی وہ تمام مرحلوں کو پہچان سکے جسے قرآن نے بیان کیا اس سے پہلے ارستو کا یہ سمجھنا تھا کہ بچہ عورت کے منجمت خون سے یا عورت کی مہواری میں کوئی دانہ ہوتا ہے اس کے منجمت طریقے سے پیدا ہوتا ہے گریگ کے فلوسفرز جوروب کے لوگیں سمجھتے تھے کہ عورت کی مہواری وہی اصل وجہ ہے ذریعہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ خون منجمت ہوتا ہے ایک غلط فہمی یہ بھی تھی لوگوں کی اور وہ سمجھتے تھے جیسا کہ اس سلائیڈ میں بتایا گیا کہ انسان کا جو سپم سل ہوتا ہے اس سپم سل کے اندر ایک منیچر بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اپنے مکمل شکل میں اور وہی ماں کے پیٹ میں جا کر بڑا ہونے لگتا ہے یہ غلط فہمی بھی تھی سکسٹین سیونٹی تری میں مایکروسکوپ ایجاد ہوا سکسٹین نائنٹی فور میں یہ امپریشن پیدا ہوا جو میں نے سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ سپم سل کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے سیونٹین سیونٹی فائی میں یہ کانٹروورسی پیدا ہوئی کہ نہیں دونوں نطفے کے امتزاج ہی سے بچہ پیدا ہوتا ہے صرف مرد کے نطفے سے نہیں یا صرف عورت کے خون کے اندر جو بیضہ جو انڈا پایا جاتا ہے اس سے نہیں بلکہ دونوں کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے یہ بحث سیونٹین سیونٹی فائیو کی ہے نائنٹین سنچوری میں جا کر عورت کی مہواری کا پورا سائیکل اس میں بیضہ یا انڈا یا اوم کب پیدا ہوتا ہے اس پورے سرکل کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا یہ نائنٹین سنچوری میں اور نائنٹین فیفٹی کے آس پاس میں وہ سارے مرحلے دریافت کیے گئے جو آج قرآن کے آیتوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے امریکہ کے ایک بہت بڑے اناٹومی کے پروفیسر کیت مور انہیں سعودی عرب میں نائنٹین سیونٹیز میں ریاد میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اناٹومی کے اور امریولوجی کے ماہر ہیں قرآن بھی امریولوجی پر اور امریونک ڈیولپمنٹ پر جنین کے مرحلوں کا تذکرہ کرتا ہے آپ اس سے بتائیے کہ موڈن سائنس اور قرآن یہ دونوں کہاں ساتھ چلتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ کیت مور نے جیسے مطالعہ شروع کیا قرآن کا تو وہ کہنے لگے کہ آج کی سائنس جہاں نہیں پہنچی اس سے آگے کا مرحلہ قرآن بیان کرتا ہے اور یہ بات لازم ہے کہ فورٹین ہنڈرڈ ایئرز بی فور اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پیش کی ہیں تو اس زمانے میں تو انسان کے پاس کوئی علم نہیں تھا جنین کے ارتقاء کا سارے ارتقائی مرحلوں کا تو صرف خدا تعالی ہی ہے جس نے اس راز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا اور بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے خواتین و حضرات آپ نگاہیں ڈالیئے سکرین پر اور دیکھتے جائیے ان خوبصورت تصویروں کو کہ کس طرح سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے کتنا پیچیدہ مرحلہ ہے اور کیسا استعجاب میں ڈال دینے والا حیرت انگیز یہ پروسس ہے انسانی تخلیق کے جو مرحلیں قرآن بیان کرتا ہے سکس سٹیجز ہیں پہلا سٹیج ہے نتفہ کا نتفہ یعنی یہ ہے کہ اس میں بحضہ بھی ہے اووم بھی ہے اور اس اووم سے ملاقات ہوتی ہے اس پمسل مرد کا مادہ منویہ مرد جو ایجاکولیٹ کرتا ہے ان میں تقریبا بتایا جاتا ہے کہ دو کروڑ سپمسل ہوتے ہیں ان میں سے ایک سل اس انڈے سے ملاقات کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر نمبر ایک میں نتفہ کے سٹیج میں یہ زیرو سے دو ویک تک یعنی پہلے ملاقات ہوتی ہے فیلوپین ٹیوب میں جہاں پانچ چھ دن تک بچہ ہوتا ہے پھر وہاں سے فسل کر آتا ہے اور مادر رحم میں کوئی مناسب جگہ تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو مادر رحم کے اندرونی حصے سے وہ چپکا لیتا ہے جو تصویر نمبر دو میں آپ کو بتائی گئی ہے اور سات دن کا بچہ اس طرح سے ہوتا ہے مادر رحم میں وہ اپنے آپ کو لٹکا لیتا ہے اور پندرہ دن یعنی دو ہفتے کے اندر اندر بچہ جیسے کچھ نظر آتا ہے یہ صرف مایکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے یہ ہماری عام نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ ہے پہلا سٹیج جسے قرآن نے صاف طور پر کہا وَلَقَدْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کو ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَا پھر ہم نے اسے نُطْفَا بنایا نُطْفَا سے مراد ممسل بھی ہے نُطْفَا سے مراد عوام بھی ہے اور دونوں کی ملاقات سے جو زائی گوڈ بنتا ہے اسے بھی نُطْفَا ہی کہا جاتا ہے نُطْفَ اَمْشَاج فِي قَرَارِ مَكِين ایک محفوظ قرار پانے والی جگہ میں ایک محفوظ ایسی جگہ میں جہاں جا کر وہ چمٹ جائے جہاں جا کر وہ اٹک جائے جہاں جا کر وہ قرار پا جائے ایسی جگہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں یہ زیرو سے لے کر پندرہ دن تک کا مرحلہ ہے یہ نُطْفَا کا مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے اب اس کے بعد تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور نُطْفَا کے بعد جو دوسرا اسٹیج ہے وہ ہے الَخ کا اسٹیج یہ الَخ جو کہتے ہیں اس کے بھی قرآن میں یا عربی میں کئی معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے لنگویسٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک معنی یہ ہے کہ لیچ لائک سٹرکچر یعنی جوک جو کسی انسان کے جسم سے لگ جاتا ہے اور اس کا خون پی پی کر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لیچ لائک سٹرکچر آپ سکرین پر دیکھیں بچہ جو پچیس دن کا ہے آپ غور سے دیکھیں وہ بلکل جوک کی طرح لیچ کی طرح نظر آتا ہے اور علقہ کا ایک معنی جس سے ہم معلق بھی کہتے ہیں لٹکنا اپنے آپ کو ہینگ کر لینا یہ بچہ مادر رحم میں لٹکتا ہے اپنے آپ کو ہینگ کروا لیتا ہے مادر رحم سے چمٹ کر تو دونوں معنوں میں یہ زائیگوٹ معلق ہو جاتا ہے اور لیچ لائک سٹرکچر ہے اور یہ ماں کے جسم کے خون کو پی کر پرورش پاتا ہے اور پلتا اور بڑھتا ہے اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے ہم فَقَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُذْغَةَ ہم علقہ کے بعد مُذْغَةَ کے سٹیج میں پہنچاتے ہیں اور مُذْغَةَ کا مطلب یہ ہے چیوٹ فلش یعنی گوشت کو چبا کر جیسے ڈال دیا جاتا ہے دسترقان پر جس کا کوئی شیپ نہیں ہوتا شیپ لس فلش کہہ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے بچے کو ایک گوشت کے لو تھڑے میں بدل دیا جاتا ہے جنین سے آگے وہ لو تھڑی کے شکل اختیار کرتا ہے آپ سکرین میں اس تصویر میں دیکھئے مُذْغَةَ کے سٹیج میں ایمبریو بیٹوین فورتھ اور فیفتھ ویک سٹیل اونلی دی سائز آف پی ایک بٹانے ایک مٹر کی سائز کا یہ بچہ ہے جو ابھی گوشت کا لو تھڑا ہے اسی کو دوسری تصویر میں دیکھئے فورتھ اور فیفتھ ویک کا جو بچہ ہے وہ کیسے نظر آتا ہے اور اس کے بعد سکسٹ ویک میں اگلے ہفتے یہی مُذْغَة اور ڈیویلپ ہوتا ہے جس میں اب اس بچے کا دل بننا شروع ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی سنی جا سکتی ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے مُذْغَة کا مرحلہ اللہ تبارکہ تعالی اس مرحلے سے جو تھک کلوٹڈ بلڈ ہے اسے امپرو کر کے اسے بڑا کر اللہ تبارکہ تعالی یعنی دانت سے چبا کر گوشت کو گئے جیسے ڈالا جاتا ہے اس طرح یہ بچہ لگتا ہے مُذْغَة گوشت کا لو تھڑا نظر آتا ہے اس کے بعد اللہ تبارکہ تعالی نے فرمایا چوتھیں مرحلے میں ہم پہنچاتے ہیں ہم مُذْغَة کے مرحلے کے بعد ازامہ کے مرحلے پر لے جاتے ہیں اس پر ہڈیاں چڑھاتے ہیں ہڈیوں کا پنجرہ بننے لگتا ہے اسے ازام سٹیج کہتے ہیں جب سیونت ویک میں یہ جنائن پہنچتا ہے فیٹس جب سیونت منت میں آتا ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر انسانی آزہ اور جوارے نظر آنے لگتے ہیں اس مرحلے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمبریو کے اندر آنکھ کا حلقہ بنتا ہوا نظر آتا ہے ابھی ڈسٹنکٹ فیچرز اُبھرے نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں سر کونسا ہے پیٹ کونسی ہے اور آنکھ کا علاقہ کونسا ہے یہ ازام کا یعنی ہڈیاں جب اس پر آنے لگتی ہیں تو یہ وہ مرحلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مرحلہ آگے بڑھاتا ہے وہ ففت سٹیج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَسَوْنَ الْعِذَامَ لَحْمَا ہم ہڈیوں پر جیسے کپڑا پہنانا ہے اس طرح سے ہم گوشت اڑھا دیتے ہیں گوشت کی پوشاک چڑھا دیتے ہیں ہڈیوں پر اب مزلز بننا شروع ہوتے ہیں یہ سٹیج نمبر فائیو ہے دلہم سٹیج یہ آٹھ ہفتے کا بچہ ہے جس میں مزلز فارمیشن شروع ہوتے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ اور نو ہفتے کا بچہ کیسے نظر آتا ہے یہ ابھی ساڑھے تین سنٹی میٹر کا ہوتا ہے اور ایک گرام اس کا وزن ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو آج کے زمانے میں مایکروسکوپ اور وہ بھی ٹیکنالوجی کے انونشن کے بعد اور نئی نئی چیزوں کے ایجاد کے بعد انسٹیمنٹیشن کے زمانہ آنے کے بعد باریک بھی نہیں کہ ساتھ ان اسٹیجز کا متعلہ انسان آج کر سکا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتایا کہ کس طرح سے مرحلہ وار انسان کی تقلیق ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچویں مرحلے کے بعد چھٹا مرحل آتا ہے سمہ انشعناہو خلقا آخر یہ ہے نشعہ کا مرحلہ پیدائش کا مرحلہ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ گروت اینڈ ڈیولپمنٹ دیتا ہے انکریز کا مرحلہ بڑوہتری کا مرحلہ اب تک کہ جتنے مرحلے تھے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ مختلف شیپ اختیار کرتا چلا گیا کبھی وہ چیپ فلش کی شکل میں تھا کبھی وہ جونک کی شکل میں تھا کبھی وہ ایک گوشت کا لو تھڑا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب انسانی حیت بننے لگی تو اب انسانی حیت کے بعد نشعہ کا مرحلہ آتا ہے اس مرحلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دفیٹس اٹھ لیونت ویک ساڑھے چھ سنٹی میٹر کا ہے اب اس کے آزہ اور جوارے جو ہے صاف طور پر نمائع ہو کر سامنے آنے لگے یہ نو ہفتے سے شروع ہو کر اٹھیس ہفتے تک تھٹی ایٹ ویک تک یہ نشعہ کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد خلقا آخر یعنی یہ ہے کہ ان سب مرحلوں میں گزرتے ہوئے آپ کو ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا بن رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کبھی ایک دانہ ہے کبھی ایک لیچ ہے کبھی ایک ورٹیبریٹ کی شکل میں یا سی ہارس کی شکل میں نظر آتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کمپلیٹ ایک دوسری ہی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے 45 سنٹی میٹر لانگ کا ایک فلی ڈیولپ فیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے خواتین و حضرات یہ بہت شاندار چیزیں ہیں جو آج سائنس کی دنیا میں ہمارے سامنے آئی ہیں ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں جب تھے تو ان سب مرحلوں سے گزرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ ان مرحلوں سے پار کرا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پہنچایا اور ہماری ماں نے جو مشقت اٹھائی جو تکلیف اٹھائی جن مرحلوں سے گزر کر اس نے دنیا میں ہمیں جنم دیا اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اگر وہ زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم رکھے اگر وہ دنیا سے چلی گئی ہو تو اللہ تعالی اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایکشن نمبر دو یہ ہے کہ پری فر دی ان نون اپ کمنگ سٹیجز جیسے یہ سٹیجز تھے ایسے ہی آگے موت کے بعد بہت سے مرحلیں آنے والے ہیں اس کے لئے دعا کیجئے اب آج کے دوسرے سبق پر ہم آتے ہیں اور وہ ہے لیسن نمبر 36 وہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کانہا قوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار نور على نور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے دل کے اندر اس کے نور ایمان کی تمثیل یوں ہیں کہ ایک تاق ہو جس میں ایک چراغ ہو چراغ ایک شیشے کے اندر ہو شیشہ ایک چمکتے تارے کی مانند ہو چراغ ایک ایسے شاداب درخت زیتون کے روغن سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی اس کا روغن اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کے چھوے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا روشنی کے اوپر روشنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے بقشتا ہے اور اللہ یہ تمثیل لوگوں کی رہنمائی کے لئے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے سامین و ناظرین اس سلائیڈ پر آپ نظر دوڑائیے غور سے دیکھئے elements of نور اس آیت کے اندر نور کی جو تمثیل بیان کی گئی ہے اس کے اجزاء کو سمجھایا گیا ہے بعض مرتبے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے نور یعنی light جو flow of electron ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ان معنوں میں نور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نورِ ہدایت یعنی ہدایت کا جو نور ہے جس سے بندوں کی وہ رہنمائی کرتا ہے بندوں کو راستہ دکھاتا ہے اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاتا ہے اس نور کی مثال دی گئی ہے اس میں پہلا element ہے کمشکات یعنی یہ ہے کہ کمشکات کہتے ہیں نچ کو تاخ کو گھروں میں قرآن زمانے میں یا محلوں میں یا خلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں میں ایک چھوٹا سا آرچ بنا کر ایک تاخ بنایا جاتا ہے اور وہاں چراخ کو رکھا جاتا ہے انسانی زندگی میں انسانی باڈی میں یہ جو چسٹ کا کیج ہے یہ اصل میں مشکات ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اس کے اندر ایک مصباح ہے اس کے اندر ایک چراخ ہے یعنی اس سینے کے اندر جو چراخ ہے چراخ سے مراد ہے وہ ایمان ہے لیمپ ہے وہ وہ ایمان کی روشنی ہے اور کہاں کہ یہ چراخ کہاں ہے از زجاجہ اس کے اوپر ایک شیشہ ہے پرانے زمانے میں لالٹین استعمال ہوتا تھا گھروں میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک جو شیشہ ہوتا روزانہ عورتیں اسے صاف کرتی تھی تاکہ جتنا وہ صاف چفاف ہوگا اتنے روشنی دور تک جائے گی تو اس مثال میں جو زجاجہ ہے جو شیشہ ہے وہ انسانی دل ہے یعنی سینہ سینے کے اندر ایمان ایمان دل کے اندر موجود ہے اور یہ دل کیسا ہے یہ دل گناہوں سے گدلہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے وہ کالا ہو چکا ہو گناہوں کی وجہ سے ایسا دل نہیں ہے کاؤ کب چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے یعنی پرلی ہے یعنی وہ قلب سلیم ہے وہ سلامتی والا دل ہے اس دل کے اندر شک شبہ رائب شرک نفاق یہ ساری چیزوں سے جب دل پاک ہو جاتا ہے تو قلب سلیم ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کی لعب ہڑکتی ہے کہا یو قد من شجر ایک درخت اس کے تیل سے یہ چراغ جلتا ہے یہ ایمان اندر سے جو منور ہے ایمان کا چراغ جو جلتا ہے یعنی وہ فطرت سلیم فطرت سلیم انسان اگر اپنی اصل فطرت پر قائم ہو تو اسے خدا کو پہچاننے میں رسول کی دعوت کو پہچاننے میں اسلام کو پہچاننے میں حق و باطل کو پہچاننے میں اغلاقیات پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اگر وہ فطرت سلیم پر قائم ہو اور کہا کہ اس پر جب باہر سے اور تعلیمات آ جاتی ہیں رسول پیغام لے آتا ہے ہدایت کی روشنی آ جاتی ہے قرآن آ جاتا ہے خدا کا میسیج جب آ جاتا ہے زیتہا یوضی یعنی بھڑک اٹھتا ہے یہ چراغ اندر سے الڈی بہت پاک صاف شفاف شیشے کے اندر یہ چراغ موجود تھا اور یہ چراغ جلایا جا رہا ہے ایک ایسے تیل سے زیتون کے تیل سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی وہ باغ کے بیچ کے حصے کا ہائی کوالیٹی کے تیل سے جلایا جاتا ہے یعنی وہ فطرت سلیم پر جب انسان ہوتا ہے اس پر مزید جب اسے خدا کی طرف سے روشنی آ جاتی ہے خدا کی ہدایت آ جاتی ہے تو یہ چراغ بھڑک اٹھتا ہے یعنی نور فطرت کا نور پلس ہدایت کا نور دونوں نور جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کے زندگی منور ہو جاتی ہے انسان کا راستہ منور ہو جاتا ہے زندگی کے سارے مرحلے روشن ہو جاتے ہیں اور زندگی کی راہ جو وہ کاٹتا ہے زندگی کا سفر جو وہ کاٹتا ہے ہر مرحلے میں اس کے سامنے واضح نشانیاں ہوتی ہیں واضح سنگے میل ہوا کرتی ہیں اسے کوئی دقیقت نہیں ہوتی جب انسان کو یہ روشنی مل جائے یعنی کائنات ان لوگوں کے لئے ایک اندھیر نگری ہے ان کے لئے اندھیرہ ہے جو خدا کو نہیں مانتے جب وہ خدا کو مانتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں گویا کہ ٹارچ آ گیا ان کے ہاتھ میں روشنی آ گئی جب روشنی آ جائے اس وقت انسان جس چیز پر بھی وہ روشنی ڈالے گا اس کی حیت ہمارے سمجھ میں آ جائے گے ورنہ اندھیرے میں آدمی رسی کو سام سمجھ سکتا ہے اور جھاڑی کو جانور سمجھ سکتا ہے روشنی ہو تو کلاریٹی کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ایسی طرح توہید پر ایمان لانے کے بعد خدا پر ایمان لانے کے بعد دنیا کیا ہے یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے انسان کیا ہے یہ اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے انسانی زندگی کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے ریلیشنشپ سمجھ میں آنے لگتی ہیں زندگی کا ہر مسئلہ اس کی گتھی سلج جاتی ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر ہدایت کی روشنی کسی کے پاس موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نورِ ہدایت سے کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے روشنی پراہم کرتا ہے کون بند ہیں جو اس راستے کی طرف آتے ہیں آنے کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے اسے جواب مل جاتا ہے یہ کائنات کیا ہے اس کائنات کی شروعات کب ہوئی اس کائنات کو کس نے بنایا اس کائنات کے پیچھے کیا پرپس ہے انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا پرپس ہے مقصد حیات کیا ہے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے پھر اس کے بعد سیلف اویکننگ میں کون ہوں میری کیا ہستی ہے میری کیا بسات ہے میں کہاں سے آیا ہوں مجھے اس دنیا میں کیسی زندگی بسر کرنی ہے اور اس دنیا سے خاتمے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے جانے کے بعد زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ ساری باتوں کا جواب انسان کو جب نورن علان نور مل جائے فطرت کے نور پر ہدایت کا نور مل جائے خدا کی روشتی مل جائے رسول کا پیغام مل جائے تو خران کے مضامین انسان پر کھل جائیں تب اس کی زندگی کے تمام سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں خواہ وہ کائنات کے پیدا کیے جانے کے مقصد ہو یا فرد کے پیدا کیے جانے کے مقصد ہو خواہ وہ انسان کی ہستی اور اس کی شناخت سلف اویکننگ ہو اس کا جواب مل جاتا ہے اور پرپس اف لائف انسان دنیا میں کیوں آیا دنیا میں کیا کرنا ہے دنیا کی مختصر زندگی کے بعد آخرت میں وہ کہاں جانے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان تمام سوالات کے جوابات اس سے بہت ہی واضح طور پر اتمنان بخش طور پر مل جاتے ہیں خواہ تین حضرات ایکشن پلان یہ ہے کہ رمضان کی کسی رات میں اتمنان سے بیٹھئے خلب کے اندر جائیے اور اس مثال میں اللہ تعالی نے جتنی باتیں بیان کی ایک ایک چیز کو آپ محسوس کرتے جائیے کہ یہ آپ کی زندگی کا طاق ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے اور وہ شیشہ چمک رہا ہے وہ گدلہ نہیں ہے وہ میلہ نہیں ہے اس پر کلونس چھائی بھی نہیں ہے پاک صاف ہے اور اس کے بعد دل قلب قلب سلیم ہے ہم فطرت سلیم پر قائم ہیں پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالی نے رمضان میں قرآن بھیج دیا جس کے نتیجے میں فطرت کے اندر جو باتیں تھی اس کی تصدیق قرآن سے ہو گئی اس کی تصدیق وحی سے ہو گئی یہ پوری مثال کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے امیجن کیجئے اور خوشی محسوس کیجئے اللہ تعالی نے جو نور پر ہم کیا ہے اس کے ذریعے سے رمضان کے بعد کی زندگی پر اس روشنی کو ڈالیے اور آگے کے مرحلوں کے بارے میں دو چار مہینے تک زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لکھئے تاکہ اس کی منصوبہ بندی کر سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو علم کا خزانہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی روشنی اور فطرت کی روشنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کے آگے کے مرحلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین